بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پارٹ فور میں عبراہ بادشاہ کا کعبہ پر حملہ اور عبابیل کے دفعہ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا ویڈیو کو اینٹر دیکھئے گا تاکہ ہمیں اسلامی جتنے واقعات ہیں اس کا مکمل طور پر علم ہو سکے عبراہ کا انجام عبراہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانت سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے عبابیلوں کو بھیج دیا وہ ٹیڈیوں کے جونڈ کی طرح آئیں دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیرے پکڑ کر عبراہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی ان کی دعا کے یہ الفاظ تھے اے اللہ یہ بندہ اپنے کافنے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما عبراہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں آج سلیب کامیاب نہ ہو سلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ عبراہ عیسائی تھا اور سلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرہ پہاڑ پر چڑ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا وہ عبراہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جنڈ کے جنڈ بیش دیئے یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے ان میں سے ہر پرندے کی چونج میں پتھر کے تین تین ٹکڑے تھے یہ پتھر پرندوں نے عبراہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بلکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے بم گرائی جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں عبراہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے یہ ہاتھی تیرہ عدد تھے سب کے سب کھائے ہوئے نہوست کے ماند ہو گئے جیسا کہ سورت الفیل میں آتا ہے عبراہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا عبراہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معمول کرنے کے لیے نیچے اترے مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے کوب مالِ گنیمت ان کے ہاتھ لگا بے شمار سمان ہاتھ آیا مال میں سونا چاندی بھی بے تہاشا تھا لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے یا مکہ میں رہ گئے تھے ان میں ابراہ کے ہاتھی کا محاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں نکام رہا تھا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفحہ پہاڑی کے قریب تھا حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی یہ کعب پہلے یہودی تھے اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے حضرت عبدالرحمان بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہے کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے یہ غالباً دایا تھی ان کا نام شفا تھا فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے آپ کے دادا عبدالمطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی وہ اس وقت خانہ کبہ کا تواف کر رہے تھے اطلاع ملنے پر گھر آئے بچے کو گود میں لیا اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا یہ بچہ عجیب ہے سجدے کی حالت میں پیدا ہوا یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی عبدالمطلب نے آپ کو دیکھا اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے آپ کو گود میں لیے رہے اور تواف کرتے رہے پھر واپس لاکر حضرت آمنہ کو دیا آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے شیطان بری طرح چیخا تفسیر ابن مقلت میں ہے کہ شیطان صرف چار مرتبہ چیخا پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے معلوم ٹھہرایا دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا تیسری بار اس وقت چیخا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت الفاتح نازل ہوئی اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آٹھ سال کا تھا جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا ایک صبح میں نے یسرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے کیا بات ہے کیوں چیخ رہے ہو یہودی نے جواب دیا احمد کا ستارہ تلو ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ساٹھ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے ایک سو بیس سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی گویا ایمان کی حالت میں ساٹھ سال زندہ رہے بہت اچھے شائر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اشار میں تریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشار میں بیان کیا کرتے تھے غزوات کے موقع پر اشار کے ذریعے مسلمان کو جوش دلاتے تھے اسی بنیاد پر انہیں شائر رسول کا خطاب بھی ملا حضرت قاب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو رات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہیں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی آن حضرت کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی حضرت آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا جب وہ رات آئی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا اس نے کہا کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں اس پر اس یہودی نے کہا میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے یعنی وہ قریشی ہے اس کے کندے کے پاس ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت اس میں بہت زیادہ بال ہے یعنی گنے بال ہے اور یہ نبوت کا نشان ہے نبوت کی دلیل ہے اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دو رات تک دودھ نہیں پیے گا ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے آپ نے دو دن تک دودھ نہیں پیا تھا یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائی تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا لوگوں نے آپ کے کندے پر سے کپڑا ہٹایا یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی تو وہ فوراں بے ہوش ہو کر گر پڑا اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا جواب میں اس نے کہا میں اس گم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی اور اے قریشیو اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست گلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شورت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی انشاءاللہ پارٹ فائیو میں آپ کو اگلی قسط بتائیں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ستارہ کے متعلق آپ کو تفصیل میں بتایا جائے گا